آفیس میں کام کرنے والے کئی لوگ جن سے شاید ہی ونیت کا بھی ملا ہو پھر آخر کیسے ونیت اتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ پتہ لگا لے گا کیا وہ کوئی جادوگر ہے یا اس کے پاس کوئی خاص کلا ہے کلا کے بہت سے روپ جس میں ایک روپ ہے لکھر شبدوں کی اس دنیا میں ہر اکشر کی اپنے مائنے ہیں لیکن کسی کے لکھے شبدوں سے اس انسان کو جاننے کی بھی ایک کلا ہے کسی کی لکھاوٹ کو دیکھ کر اس کی فطرف کا اندازہ لگانے کی اس کلا کا نام ہے گرفالوجی ایک ایسا سائنس ہے جس کی مدد سے کسی کے ہستاکشر اس کی لکھاوٹ کا سوکشم ادھین کیا جا سکتا ہے اور اس انسان کے دماغ میں چل رہے بیچاروں کو جانا جا سکتا ہے ہستاکشر کس طریقے سے لیے گئے ہیں لکھاوٹ میں شبدوں کی سجاوٹ کیسی ہے ان سب کارکوں کا اپنا مہتو ہے گرفالوجی ایک الگ پرکار کا ویجیان ہے جس سے ہم کچھ کچھ چیزوں کا انمان لگا سکتے ہیں اس سے انسان کا وقتتو بتایا جا سکتا ہے لیکن اس کا بھوشش نہیں کسی کے ہینڈ رائٹنگ سے اس کے بارے میں کچھ پتا چلتا ہے ہینڈ رائٹنگ کو ہم برین رائٹنگ بولتے ہیں جو آپ کے مند میں چال ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہی آپ لکھتے ہو لیکن کسی پتا تھا کہ ایک سامانی ملاقات کے لیے امیل نے آئے بینیت اپنے اس ودیا کے مادھیم سے کچھ ایسی چھپے راز سے پردہ اٹھائیں گے جو شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو ایک ایڈوڈا جی کی ایجنسی تھی جہاں پر کچھ لوگ کام کرتے تھے اور جن یس یار یس یار وہاں پہ کچھ ایک تھیفٹ ہو گیا چوری ہو گئی کیا ہوا؟ پائل چوری ہو گئی ہے کافی جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ کمپنیز میں they don't go to the legal department ان کو نیای کچھری یا پولیس کچھری میں جانا نہیں ہوتا ہے because of the brand name یا ان کا identity میں کچھ پرابلم آ سکے اس سے ہماری کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہوگی میں نے کہا کہ یہ ہم ہینڈ رائٹنگ سے find out کر سکتے ہیں کہ کون انسان صحیح بول رہا ہے کون انسان جھوڑ بول رہا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ان سارے لوگوں کا جو ایک دن چریہ تھی کہ آپ نے دن بھر کیا کیا وہ میں نے لکھا کے لیا انسا بینیت نے جب سندیش راجیش اور پریہکا کا نام لیا تب میٹر ارورا کو ڈکھا لگنا سوابھاوک تھا پر وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے آئی سی بینیت راجیش یہ کام کر نہیں سکتا کیونکہ یہ پروجیکٹ اسی کا ہے سندیش اگر یہ پروجیکٹ کینسل ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ سندیش کو ہوگا کچھ حالات انسان کو واقعی سوالوں کے کشم کشمیں الجا دیتے ہیں اسے سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں پر کیوں ہل سی تون پوڑر آپ راجیش کو بلائیے راجیش کو اندر بھیجو راجیش نے اپنی حقیقت سنائی صبح قریب چار بجے وہ آفیس آیا تھا